اسلام علیکم ویرز امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے آج میں آپ لوگوں کے لیے ایک نئی ریسپی لے کر آئی ہوں جو کہ ہے کون سموسے یا جنہیں بہاری کون سموسا بھی کہتے ہیں آپ ارنے ضرور ٹرائے کیجئے گا بلکل ڈیفرنٹ ہے اور بہت مزیدار بھی بنتی ہیں تو اس کو بنانے کے لیے سب سے پہلے میں یہاں پہ لے رہی ہوں دو سے تین ٹیبل سپون آئل آئل کے اندر اب میں اس میں شامل کروں گی 250 گرام بیف کا کیما آپ چکن کا کیما بھی لے سکتے ہیں اور اب میں اس کو اتنی دیر آئل میں فرائے کروں گی کہ یہ ہلکا ساپنا کلر چینج کر لے اب دیکھیں بیف کا کلر چینج ہونا شروع گیا تو اب میں اس میں ون ٹی سپون گارلک پیسٹ یا لسن کا پیسٹ شامل کر رہی ہوں اور اب میں اس کو لسن کے پیسٹ کے ساتھ فرائے کروں گی اور اچھی طرح سے اس کو بھون لیں گے آج ہے اب یہ دیکھیں یہ کیما اچھی طرح سے بھون چکا ہے تو اب میں اس میں شامل کر رہی ہوں ون ٹی سپون بھونابا کٹاوازیرہ ون ٹی سپون کٹیوی لال مرچیں ون ٹی سپون پیسیوی لال مرچیں مرچیں آپ اپنے ٹیسٹ کے اکارڈنگ کم یہ زیادہ کر لی جے گا اور ون ٹی سپون اس میں میں شامل کروں گی نمک نمک بھی اپنے ٹیسٹ کے اکارڈنگ ڈالیے گا پھر ون پینچ بلکل ایک چھوٹ کے جتنی حلدی میں اس میں شامل کر رہی ہوں اور ٹو ٹو ٹری ٹی بل سپون اس میں ہم ڈالیں گے دہی میں نے ٹری ٹی بل سپون لیا ہے اور اب ان ساری چیزوں کو اچھی طرح سے مکس کر لیں گے اور اسی دہی کے پانی کے اندر اس مسالے کو ہم اچھی طرح سے بھون لیں گے اب یہ دیکھیں کتنا اچھا ہمارا مسالہ بھون گیا ہے اب میں نے اس وقت پانی نہیں ڈالا تھا تو اس لیے میں ایک بار اس میں کورٹر کپ جتنا پانی ڈال کے اور ایک بار اسے اور اچھی طرح بھون لوں گی تاکہ سارے مسالوں کی سمیل اس میں سے چلی جائے اور یہ اچھی سی بھونی دی خوشبوس کے اندر آ جائے یہ دیکھیں کتنا اچھا ہمارا قیمہ بھون چکا ہے اب میں اس کے اندر شامل کر رہی ہوں دو ٹیبل سپون ٹومیٹو کیچپ کیچپ مکس کرنے کے بعد اب میں اس میں شامل کر رہی ہوں ایک میڈیم سائز کی پیاس اس کو میں نے فائنلی چاپ کر لیا ہے وہ اس کے اندر شامل کر کے اچھی طرح سے مکس کر لیں گے اس کے بعد اس میں شامل کریں گے ایک میڈیم سائز کی شملہ مرچ اس کو بھی میں نے چھوٹے چھوٹے کیوبز میں کٹ لیا ہے اب یہاں پہ میں نے ایک بڑے سائز کی ہری مرچ کٹ کے رکھی تھی وہ بھی شامل کر دوں گی یا ون ٹیبل سپون گرین چلی لے لی جائے گا پھر آدھا کپ اس میں میں ہرہ دھنیا شامل کروں گی اس سے بہت اچھی خوشبو آتی ہے بس اب میں یہاں پر اس کا چولہ بن کر دوں گی اور ہرے دھنیا کو اچھی طرح سے اس میں مکس کر لیں گے اور یہ ہماری فیلنگ بلکل ریڈی ہے اب یہاں پہ میں نے تھوڑا سا میڈا لیا ہے اس کو میں تھوڑا سا پانی ڈال کے اس کا ایک پیسٹ بنا رہی ہوں کونز کو سیل کرنے کے لیے تو یہ ہمارا پیسٹ بلکل ریڈی ہے میدے کا تو اب باری ہے کونز کو اسیمبل کرنے کی یہ دیکھیں کیمی کا مکسچر میں نے بول میں نکال کے تھنڈا کر لیا ہے یہ ہمارا میدے کا مکسچر ہے اور یہ ہماری رول کی شیٹس ہیں یہ سکوئر میں بھی آتی ہیں ٹرائنگل میں بھی آتی ہیں جو شیپ آپ کو چاہیے آپ لے سکتے ہیں میرے پاس ٹرائنگل شیپ میں ہے تو میں ان کی کون بناوں گی اس کو بنانے کے لیے سب سے پہلے میں اس کا کورنر ریڈی کروں گی تو اس کے لیے یہاں پہ میں پیسٹ لگا لوں گی تاکہ یہ اپنی جگہ سے ہیلے نہیں اور یہ دیکھے اس طرح میں نے اس کو موڑا اس کی بیس بنائے اور اب اس کو ہم کون کی شیپ میں فول کرتے چلے جائیں گے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں میں کس طرح سے فول کر رہی ہوں بس آپ کو بھی اسی طرح سے ہی فالو کرتے ہوئے سے فول کرنا ہے اب سب سے پہلے ہم اس کے کنارے کو سیل کر دیں گے یہ پیسٹ لگا کے تاکہ یہ کون کھلنا جائے یہ دیکھیں کتنی اچھی سی کون ہماری بلکل ریڈی ہے اب میں اس کے اندر سپون کی ہیت سے کیمی کی فیلنگ ڈالوں گی فیلنگ کو آپ تھوڑا سا دبا کے ڈالیے گا ورنہ نیچے سے کون خالی رہ جائے گی ہلکہ ہلکہ سا اس کو پریس کر دیں گے اوپر سے اس کو اس طرح سینٹر سے دبائیں گے اور یہ پھر پیسٹ میں نے لگا دیا ہے تاکہ جب میں اس کو فول کروں تو یہ آٹومیٹکلی چپکتا چلا جائے اور آپ کو بھی بس اسی طرح سے پیسٹ لگا لگا کے اس کو کون کا شیپ دینا ہے جیسے میں کر رہی ہوں تو یہ دیکھیں کتنی زبردست سے ہمارے کون سموزہ تیار ہو گیا ہے یہ سموزی کی ہی ویرییشن ہے بہت اچھی بنتے ہیں بہت مزے کے بنتے ہیں اور بلکل ڈیفرن سٹائل ہے آپ اسے ضرور بنائیے گا تو یہ دیکھیں باقی بھی اسی طرح تیار کرتی چلی جا رہی ہوں تو یہ ہماری دوسری کون بھی ریڈی ہو گئی ہے اسی طرح میں باقی کی سب تیار کر لوں گی تو یہ دیکھیں یہ میں نے اس کی کونز بنا لیا ہے اور آپ نے دیکھا کتنی زبردست سے شیپ آیا ہے کون کا بہت ایزی ہوتی ہے بنانے میں کوئی مشکل نہیں ہے اور اوئل کو میں نے اچھی طرح گرم کر لیا ہے اور اب میں نے ون بائی ون ڈال کے فرائے کر لوں گی بس آپ نے ان کو فرائے کرتے ہوئے یہ خیال رکھنا ہے کہ اوئل کا ٹیمپریچر بلکل صحیح ہو زیادہ تھنڈا اوئل نہ ہو نہ ہی بہت زیادہ گرم ہو اور بس ان کو ہلکے ہلکے آپ نے روٹیٹ کرتے ہوئے فرائے کرنا ہے تاکہ سب طرف سے ایک ہی کلر کی فرائے ہوں تو یہ دیکھیں کتنی زبردست ہی ہماری یہ بہاری کونز تیار ہو گئی ہیں بہت کرسپی بہت مزے کی بنتی ہیں اگر آپ نے میرے چینل اب تک سبسکرائب نہیں کیا ہے تو اسے سبسکرائب کر لیجئے تو یہ دیکھیں اب یہ فرائے ہو گئی ہیں میں نے اب نکال لوں گی کسی بھی پلیٹ میں آپ کچن ٹاول رکھیں اور ان کو اس میں نکال لیں تاکہ سارے ایکسیسیف وائل اس کے اندر آ جائے تو یہ دیکھیں ساری کونز میں نے فرائے کر کے نکال لیں ہیں اور آپ دیکھ سکتے ہیں کتنا اچھا گولڈن کلر آیا بہت ہی کرسپی بنی ہے اب یہ بہت گرم ہے اور میں آپ کو یہ اس میں سے توڑ کے بھی دکھاتی ہوئے دیکھیں کتنی کرسپی اور کتنی زبردست اس کی فیلنگ ہے بہت مزید کی ہے یہ تو آپ کو جب ہی پتا چلے گا جب آپ اسے بنائیں گے اور ٹرائے کریں گے اور مجھے امید ہے آپ کو میری ریسیپی ضرور پسند آئے گی اگر آپ کو ریسیپی پسند آئے تو اسے لائک کیجئے گا چینل کو میرے فرینڈز اور فیملی کے ساتھ شیئر کیجئے گا اگر آپ نے میرا چینل اب تک سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سب سے پہلے اس کو سبسکرائب کر لیجئے تو نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ موسیقی